اب ہم بات کریں گے اس میں کلٹرل پرسپیکٹیف کیا ہے نیوٹریشن ہوتی ہے باڈی کو وہ فوڈ ملنا جس سے جسم کی ضرورت پوری ہو اور اس کے مختلف جو اس کے سیل ہیں اور اس کے اندر جن چیزوں سے باڈی بنی ہوئی ہے جن سے پھر آرگنز بنے ہوئی ہیں اس کے جو سسٹمز ہیں جیسے بلڈ ہے فلویڈز ہیں ہارمونز ہیں کیمیکلز ہیں برین کے ان سب کو جس جس قسم کی پھلنے پھولنے کے لیے غزہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ نیوٹریشن کہلاتی ہے نیوٹریشن ہیلپ اور سیکلوجیکل فنکشننگ کا آپس میں کیا تعلق ہے اور ان سب کا کلٹر سے کیا تعلق ہے فوٹ اور نیوٹریشن ظاہر ہے ہم نیوٹریشن جو ہے وہ اکثر فوٹ سے ہی لیتے ہیں نیوٹریشن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو چیز باڈی کے تمام سسٹمز فلویڈز کیمیکل ہارمونز کو نریش کرتی ہے نشف و نمہ دیتی ہے قائم رکھتی ہے سسٹین کرتی ہے اس کو ہم نیوٹریشن کہتے ہیں کوئی بھی چیز جو ہے وہ خوراک بنتی ہے جو کھانے کے قابل ہو لیکن اس کی نیوٹریشن ویلیو کیا ہے یہ ایک بلکل ڈیفرنٹ چیز ہے اور یہ نیوٹریشن سائنس والے جو ہیں اس کے اوپر بہت سٹریس کرتے ہیں وہ اس کا علم بھی رکھتے ہیں اور ہر گھر کی ماں اور ہر کلچر کے بڑے اپنے بچوں کو بھی یہ علم دیتے رہتے ہیں کہ اس میں کتنی غزائیت ہے ایک عام لفظ ہے کہ جی فلان چیز میں بڑی تبانائی ہے فلان چیز میں غزائیت ہے فلان چیز بڑھتے ہوئے بچے کے لیے اچھی ہے اس کا مطلب ہے کہ نیوٹریشن کا نالج کلچرز میں پائے آ جاتا ہے اب نیوٹریشن کا جو نالج ہے اس کا سائکلوجیکل فنکشننگ سے اور اچھی نیوٹریشن کا سائکلوجیکل فنکشننگ سے کیا تعلق ہے کھانا اور نیوٹریشن یعنی غزاء اور تبانائی اس کا جو ذکر ہے یا اس کی جو سوچ ہے وہ ہمیں سے اکثر لوگوں پر ہر بک چھائے رہتی ہے اور خاص طور پر ان لوگوں پر جنہیں غزاء نہیں ملتی جو میل نیوٹریشن کا شکار ہیں دنیا بھر میں ایک سو ستر میلین بچے جو ہیں وہ غزائی کمی کا شکار ہیں اپنے جسم کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پھلنا پھولنا پوری طرح نہیں ہو رہا وہ ایک مرچھایا سے پودے کی طرح ہے جو اپنے پورے پوٹینشل کے ساتھ گروہ نہیں کر سکتا دوسری طرف وزن کا بڑھنا یا بینگ اوور ویڈ جسے اویسٹی بھی کہتے ہیں نمبر وان ہیلتھ وری یا کنسرن ہے ویسٹرن کنٹریز میں یا کچھ اور ادھر کنٹریز میں تو یہ کافی بڑا کنٹراسٹ ہے ان دونوں چیزوں کا تعلق ہے غزاء کا ناکافی ملنا سوسائٹی میں پود سکیرسٹی یعنی غزاء کا یا خوراک کا یا کھانے کی چیزوں کا پود کا کم ہونا کسی سوسائٹی یا کلچر میں اور دوسری طرف فوڈ ویسٹیج کا بھی کانسپٹ ہے کہ ہم کھانا زائع بھی کرتے ہیں کچھ کلچرز میں زیادہ زائع کرتے ہیں کچھ دین میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ کھانا زائع نہیں کرنا کلاس کے حساب سے بھی کچھ ایک کلاس میں کھانا زائع کیا جا رہا ہے دوسری کلاس میں وہاں پہ ان کے بچوں کو کھانا پورا نہیں ہو رہا تو یہ دنیا بھار میں کچھ ملکوں میں فوڈ کی سکیرسٹی ہے اور کچھ ملکوں میں فوڈ کی ویسٹیج ہے تو اس کے اوپر کافی دسکشن ہوتی ہے جو فوڈ سیفٹی اور فوڈ ریلیٹیڈ یو این میں ورلڈ ہیلتھ آرگانائزیشن میں جو باڈیز ہیں وہاں پہ نیوٹرینٹس کا سیکلوجیکل فنکشننگ سے بہت اہم تعلق ہے میں نے ابھی بات کی تھی کہ فوڈ کم ہو تو جب فوڈ کم ہوتی ہے تو کچھ کلچرز نے سسٹم بنائے ہوئے ہیں جیسے زکاة کا سسٹم ہے چیرٹی کا سسٹم ہے بہت پہلے میڈل ایجز میں یورپ میں یہ کانسیپٹ ہوتا تھا اس کو فوڈ کچنز کہتے تھے بس اس میں وہ کوئی سوپ بنا کے اور بریڈ لے کے بڑے بڑے پکا کے اور لوگ رکھوا دیتے تھے اور عام تب بھی جو رکھواتے تھے وہ اس علاقے کے اس کاؤنٹی کے کوئی امیر لوگ ہوتے تھے فوڈ کچنز پورے یورپ میں ایک کامن کن وہ تھا اور یہ ہمارے ہاں جیسے لنگر خانے ہیں تو فوڈ سکارسٹی کا ایک علاج ہوتا ہے دیکھنے کی بات صرف یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی کمی آئے معاشرے میں کسی فوڈ آئیٹم کی تو جب وہ ملے تو لوگوں کی سیلف رسپیکٹ کے حساب سے انہیں کیا جائے اسی لئے ریلیجن اور کلچر نے اس کا انتظام کیا ہوتا ہے کہ فری فوڈ کس طرح یا اگر ایک علاقے میں کام ہے تو اس کو دوسرے علاقے تا کس طرح پہنچایا جائے نیوٹریشن جو ہے کیونکہ فوڈ سے آتی ہے تو نیوٹریشن پوری باڈی کو نیوٹریشن پروائیڈ کرتی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ دماغ کو بھی ہوتی ہوگی وہ ہارٹ بھی ہوتی ہوگی وہ گٹس بھی ہوتے ہوں گے وہ بلڈ کو بھی افیکٹ کرتی ہوگی اسی لئے جب غزائی کمی ہوتی ہے کون میں مثلا ایچ بھی لوگ یا ہمگلوبن تو کہتے ہیں جی آئرن والی غزا لینی چاہیے اب آئرن کھانا دوائی کے شکل میں یا آئرن جو ہے والی غزا لینا یہ دونوں باتیں ڈاکٹر کہتے ہیں لیکن اگر بہت کرونک ہو چکی اور بہت زیادہ ہو چکی ہو ڈیفیشنسی اور بلڈ کا لیبل ایچ بی کا کم ہو تو پھر اس کے لئے میڈیسن ضرور استعمال ہوتی ہے لیکن نالج کلچر میں نیوٹریشن کا جو ہے وہ اکثر پروائیڈ کیا جاتا ہے اور اس میں اب کافی یونیورسل پیٹرنز بن گئے ہیں مثلا زنک پروٹین پوٹیشیم وائٹیمن اے خاص طور پر آئیوڈین آئرن ان سے جو ڈیفیشنسی کریئٹ ہوتی ہے نا ان کے نا ہونے سے اس سے منٹل ہیلتھ پر اثر پڑتا ہے مثلا جس میں آئرن ڈیفیشنسی ہو اس کا دل کھٹتا ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ شاید میرا موڈ لو ہے میری کوئی اداسی ہے مجھے کوئی ڈیپریشن ہے اسی طرح اگر باڈی پروسس نہ کر رہی ہو کسی پوڈ کو شوگر نہ پروسس کر رہی ہو اور وہ بہت زیادہ آپ شوگر کھا رہے ہو تو ہائپر ایکٹیویٹی ہوگی اور آپ کو یہ لگے گا کہ مجھے کوئی انگزائیٹی ہے ایکچیلی اس کا تعلق بھی کچھ حد تک نیوٹریجنس سے ہوتا ہے تو جب بھی آپ ہیلتھ کو دیکھیں تو ایک تو منٹل اور فیزیکل دونوں ہیلتھ کو دیکھیں اور پھر فوڈ اور نیوٹریجن کو دیکھیں تو ان کے اوپر کلچر کا امپیکٹ ہوتا ہے کیونکہ کلچر میں اس کا نالج پر رکھوتا ہے اچھا ہم لوگ کھاتے کم ہیں مزے کے لیے بھی ہم کھاتے ہیں ضرور نہیں ہم نیوٹریجن کے لیے کھا رہے ہوں ہم نے کہا نا کہ نیوٹریجن کی وجہ سے کھاتے ہیں کہ باڈی کو ہزائیت ملے ہم ایسے ہی بھی کھاتے ہیں مزے کے لیے کہ اچھا لگ رہا کھانا جب اکٹھے ہوتی ہیں لوگ زیادہ سوشلی ٹوگیدھر ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھ کے بھی کھاتے ہیں کیونکہ بھئی کٹھے بیٹھے ہیں کچھ کھانا تو ہے انرجی لینے کے لیے بھی کھاتے ہیں پیٹ کے بھرے ہونے کی فیلنگ کے لیے بھی کھاتے ہیں کہ خالی پیٹ عجیب سا لگتا ہے علاوہ اس کے جب ہم نے روزہ رکھا تھا تو ہمیں اس کے عادت ہو جاتی ہے پھر حیبٹ کے مارے بھی کھاتے ہیں فیملی کا بھی انفلنس ہوتا ہے کھانے پینے پہ کھانے کی ٹائمنگز ہیں گھر میں کتنا کھانے کا رواج ہے کھانے سے ہاتھ روکنے کا کتنا رواج ہے تو کلچر جو ہے وہ فوڈ پریفرنس میں کافی فرق ہوتے ہیں کسی کسی کلچر میں آپ کو پروٹینز میٹ پرادیکٹس ملے گی کچھ چیزیں ہمارے کلچر میں کھائی نہیں جاتی تھیں مثلا پنیر یا چیز جو ہے وہ میڈیٹرینین میں اور تھنڈے ملکوں میں آپ کو بہت ملے گا کئی قسم کا ملے گا میڈیٹرینین میں کچھ پھل کچھ سیلیڈ کوئی خاص قسم کی چیزیں جیسے ہومس وغیرہ وہ بہت بنائی اور کھائی جاتی ہیں آلدھو اب وہ ہمارے ہم ملتی ہیں لیکن وہ ہمارے کلچر میں نہیں کھائی جاتی تھی اسی لئے پاکستان میں اچھا چیز بڑی مشکل سے بنے گا اچھا چوکلٹ بھی مشکل سے بنے گا بناتے ہیں جیسے خالی سکی بناتے ہیں جس طرح ہم سبزیاں کھاتے ہیں اگاتے پکاتے ہیں دالوں کو جس طرح بناتے ہیں کس کس قسم کا گوشت ہم کھاتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے ہاں ہمارے کلچر کی ڈائیٹ ہے پھر کونسی ازاد چھی کونسی بری ہے کس کی تاثیر کیا ہے یہ کلچرل آئیڈیاز آباؤٹ فوڈ کی ایک مثال ہے ڈاکٹرز بڑا ہنس پڑھتے ہیں جب ان کے سامنے کہ جی یہ گرم ہوتی ہے اور یہ تھنڈی ہوتی ہے I do believe in that still کیونکہ I don't have to do scientific research on that اس کا اثر جو ہے اور اس کی پیچھے جو عقمت اور سائنس ہے وہ صدیوں پر آنی ہے and if that is passed on to you تو اس کے پیچھے کوئی logic ضرور ہوگا کہ اچھی گزہ اور بری گزہ کیا ہوتی ہے جیسا میں نے کہا کہ یہ knowledge بھی کلچرلی فرق ہوتا ہے پڑھے لکھے لوگوں میں بہتر ہوتا ہے کئی پڑھے لکھے لوگ بھی بہت بری گزہ کھا رہے ہوتے ہیں special transitional جو times ہیں جیسے بچہ ہوا ہے تو پیدا ہوتے ہوئے بچے کو کیا چکھانا ہے کیا چٹانا ہے ڈاکٹر جو بھی کہتا رہے ہم نے شہد چٹانا ہوتا ہے لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی پیدا ہوتے ہی شہد نہیں دینا چاہیے now ہمارے eastern concept the woman who has given birth اس کو ہم اکثر چھلے کی گزائیں کہتے ہیں اور اس میں کچھ traditional غزائیں ہیں جن کے بارے میں یہ نظریہ آئے کہ یہ باڈی کو مضبوط کرتی ہیں کمر کو مضبوط کرتی ہیں bone health calcium deficiency blood کا level milk produce ان سب چیزوں کو بہتر کرتی ہیں تو seasonal foods کا بھی concept ہوتا ہے مختلف cultures میں کس موسم میں کیا کھانا ہے ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے یہ باقی cultures میں بھی ہوتا ہے مثلا کالے چنوں کا شوربہ سردیوں میں ہونا ہے اور خاص قسم یہ تھنڈی کچھ ڈال چاہو لینے کوئی خاص قسم کے وہ تب بننے ہیں صدیوں میں کونسی والی چیز جو ہے وہ طاقت دیتی ہے seasonal food ہر culture میں ہوتے ہیں Africa and South Asia میں 21.5 million بچے پانچ سال سے عمر کے نیچے کے انیمک ہے یعنی انہیں iron کی deficiency ہے iron deficiency سے بہت سی نقصان ہوتے ہیں مثلا آپ وہ سیکھنے میں مسئلہ ہوتا ہے جلدی سیکھ نہیں سکتے چیز sports میں perform نہیں کر سکتے mood low ہوتا ہے جن بچوں میں iron deficiency ہو وہ ڈرتے زیادہ ہیں وہ unfamiliar لوگوں چہروں یا چیزوں سے ڈرتے ہیں تو وہ بڑے ڈرے سہمے رہتے ہیں کھل کے نہیں زندگی جی سکتے سیکھ سکتے وہ problem solving نہیں کر سکتے ان کا mind ٹکتا نہیں ہے ان کو ذردی ذہنی تکن جلدی ہو جاتی ہے اور وہ کھلنے ملنے والے نہیں ہوتے تو یہ کچھ نقصانات ہیں اینیمک ہونے کے یعنی خون کی کمی کے مٹاپے کے کچھ اور ہیں جیسے heart disease یا ڈائیبیٹیز ہے یا early death ہے اس کی solutions cross culturally تمام ملکوں میں تمام societies میں کی جاتی ہیں جو governments نے step کی ہیں awareness دی ہے انکریج کی ہے کہ ایسی health policy بنے جو انہوں نے ایسی policy بنائی ہے جو غریب لوگوں کے لیے disadvantage لوگوں کے لیے ہوں جس میں سب شامل ہوں سب کے لیے health care available ہو پھر healthy eating کے اوپر information provide کرتے ہیں child nutrition کے لیے information provide کرتے ہیں سکولوں میں ایک زمانے میں وہ cod liver oil جب ہم government سکول میں پڑھتے تھے تو cod liver oil یا آتا تھا ان بچوں کے لیے جن میں deficiency ہو تو وہ خاص دو چا بچے تھے ہماری کلاس میں وہ اٹھ کے اس کو nurse وہ پھلا دیتی تھی پھر بچوں کو breast feeding ماہوں کو encourage کرنا balanced early diet کے بارے میں بتانا تو یہ سارا جو ہے یہ government کی policies جو ہیں ان چیزوں کی solution کے لیے جو nutrition health اور functioning کی وجہ سے create ہوتی ہیں اس کے اندر government کی policies جو ہیں وہ solution ڈھونڈتی ہیں generally healthcare providers کی solution ڈھونڈتے ہیں یہ جو poverty ہے یعنی پیسہ نہ ہونا پھر جہالت بھی ہونا یہ ملکیں بچے کی nutrition کی تباہی کرتی ہے مثلا آپ سمجھتے ہیں کہ powder milk جو ہے وہ دودھ ہے وہ دودھ نہیں ہے لیکن اکثر جو لوگ ہیں اسی طرح بہت سے package package چیزیں جو بچے کھا رہے ہوتے ہیں اب ان کے نام ہیں جیسے کوئی کرکرے ہیں کوئی چیٹوز ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس میں food کا element نہیں ہے اس میں کوئی synthetic چیز ہے بہت سے juices synthetic ہیں بہت سے tea boitner synthetic ہیں so we know it is not real food لیکن جب آپ کے اس education بھی نہ ہو اور غربت بھی ہو تو پھر یہ knowledge جو ہے یہ آپ کے لئے یا تو ہوتا نہیں ہے اور ہوتا ہے تو آپ afford نہیں کر سکتے کہ آپ بہتر غزات کھائیں